اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین کون جانتا تھا کہ اگست انیس سو تین تالیس میں دیلی کے ایک خوشحال خاندان میں پیدا ہونے والا پرویز مشرف آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کا سربراہ بنے گا اور ایک طویل عامریت کے بعد اس کا عہد اقتدار نہ صرف اس کے اپنے بلکہ قوم کے لیے بھی ایک کالے باب کی حیثیت سے تاریخ کا حصہ بن جائے گا معجز خواتینوں حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل سپریڈ دی اسلام کو جس کا نام ہی اس کے وجود اور مقاصد کی نمائندگی کرتا ہے نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے وطن عزیز کی اس سابقہ چیف آف آرمی سٹاف یعنی پرویز مشرف کی شخصیت اور کردار کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے جس نے اپنے فوجی اختیارات کے زور پر نہ صرف ایک منتخب جمہوری حکومت پر شب خون مارا بلکہ اس کے بعد ملک عزیز میں ایک وردی پوش جمہوریت کو متعرف کرانے کی بھی مجولانہ کوشش کی لیکن پاکستان کی تاریخ کے اس لہو رنگ باب کو کھولنے سے قبل ہم اپنے نئے دوستوں سے انتہائی عدب کے ساتھ درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین پاکستان آرمی کے سابقہ چیف جنرل اسلم بیک کے بعد جب نئے چیف کی تکرری کا وقت آیا تو اس وقت پاکستان کے سابقہ اور مکہور وزیر آزم نواز شریف نے قواعد و زوابط سے انحراف کرتے ہوئے اس جونئر جنرل کو اس امید پر یہ منصبہ جلیلہ سونپ دیا کہ وہ متوقع طور پر اس کا وفادار ہو سکتا ہے لیکن میاں نواز شریف کو جلد ہی یہ محسوس ہو گیا کہ ان کا اندازہ غلط تھا سو جب اس نے اپنی سیاسی حکومت سے بغاوت کرتے ہوئے کارگل میں اپنی خودسری کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے عالمی طور پر وزیر آزم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بارہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو اس وقت ایک نئے آرمی چیف کا تقرر کر دیا جب مشرف بیرونی دورے پر ملک سے باہر تھا لیکن پاکستان آرمی نے نواز شریف کے اس فیصلے کو قبول نہ کرتے ہوئے حکومت کا تختہ الٹ دیا جس کے نتیجے میں پرویز مشرف ملک کا چیف ایگزیکٹیو بن گیا اور نواز شریف پر تیارہ سازش کیس بنا کر اسے گرفتار کر لیا گیا جو کہ بعد ازاں ایک معایدے کے مطابق خاندان سمیت سعودی عرب ملک بدر کیا گیا معزز ناظرین یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا مور تھا جب ملک میں مکمل طور پر صرف طاقت کی حکمرانی تھی اور پھر چور راستے سے اقتدار میں آنے والا یہ شخص جون دوہزار ایک میں صدر پاکستان بن گیا جبکہ اس دوران اس نے آرمی چیف کا باوکار عوضہ بھی اپنے پاس رکھنا ضروری سمجھا تاکہ وہ اسے بتا اور ڈھال استعمال کر سکے جبکہ اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یکم مئی دوہزار دو کو ایک متناظر ریفرینڈم کے ذریعے مزید پانچ سال کے لیے صدر پاکستان کا عوضہ اپنے نام کرتے ہوئے پھر اسی سال اکتوبر میں عام انتخابات کرائے جس کے نتیجے میں مسلم لیگ کارعظم کی حکومت وجود میں آگئی جو کہ دراصل پرویز مشرف کی نگاہ کرم کی مرہونے منت تھی ہمارے بدنصیب پاکستانی جانتے ہیں کہ یہی وہ عیام تھے جب امریکہ نے ورلڈ ٹریڈ سنٹر کے سانے کو بہانہ بنا کر ساری دنیا کو بیوقوف بناتے ہوئے سرزمین افغانستان پر چڑھائی کر دی سو مشرف نے بھی اس کا فرس لائن اتحادی بنتے ہوئے صرف ایک امریکی کال پر سب سے پہلے پاکستان کا بیرو نعرہ بلند کر کے امریکی فوج کو اپنے اڈے اور راستے بیچ دیئے جن کو استعمال کر کے امریکی فوج نے افغانستان اور کبائلیوں پر دن رات بمباری اور ڈراؤن اٹیک شروع کر دیے اور بدلے میں پاکستانیوں کو خود کچھ دھماکوں کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں ستر ہزار سے زائد افراد لکمہ اجل بن گئے اور دنیا میں خود کو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے قاتل کی حیثیت سے متعارف کروایا بلکہ یہی نہیں اس بے چہرہ کردار نے امریکی خوشنودی کے حصول کے لیے موسن ملت ڈاکٹر عبدالقدیر کو بھی بے آبرو کرنے اور آفیہ صدیقی کے علاوہ نہ جانے کتنی بے گناہ عورتوں اور بچوں کو ڈالروں کے عوض امریکہ کے حوالے کرنے کے جرم کا بھی مرتقب ہے جس کا اقرار یہ خود اپنی کتاب میں بھی کر چکا ہے جبکہ اسی کے اہدے بے وقار میں پاکستان نے میر زفراللہ جمالی چودی شجاعت حسین، میاں محمد سومرو اور آخر میں درامت کردہ شوکت عزیز کی وزارت عظمہ کے عدوار بھی دیکھیں اس کے علاوہ اس نے دوہزار دو میں ال ایف او کا سہارا لیتے ہوئے آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی البتہ اس کا متعارف کردہ نیا بلدیاتی نظام جو کہ دراصل اس نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا تھا کو کسی حد تک قابل تعریف کہا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات حاصل ہوئے موجز خواتینوں حضرات اس مرد نادان کے تمام عمال جن کا تعلق پاکستان اور اس ملک کی عوام سے بنتا تھا کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور اس کے عہد کے دو مجولانہ فیصلوں کو دوسری طرف رکھا جائے تو بھی ترازو کا پڑھا دوسری جانے بھی جھکتا دکھائی دیتا ہے جن میں سے اول ذکر اسلام آباد کے قلب میں واقعے لال مسجد میں سجائی جانے والی معصوم طالبات کی قتلگاہ تھی جس میں اس نے درندگی کا ثبوت دیا جس کی دیگر کوئی مثال تلاش کرنا ایک کارلہ حاصل ہے جس کے آغاز سے قبل اس نے فیرونی لہجے میں دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے کہ اس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہو سکے گا اور پھر خانہ خدا پر آتش و آہن کی بارش کر دی گے جس میں قوم کی بیٹیوں کے چیتھڑے اڑا دیئے گئے لیکم بیر خواتین و حضرات سابق کور کمنڈ راول پینٹی لیکٹن جنرل جمشید گزار کیانی صاحب آج کے فرگرم میں موجود ہیں لال مجید کیا تھا دیکھئے لال مسجد اور جامعہ حفظہ حفظہ کا جو ہے that was totally misunderstood totally misunderstood نہیں فارنرز تھے اندر کیا تھا فارنرز اگر ہائی پروفائل اس میں انڈویجولز تھے تو ان کے سامنے آتے تو بھی نہیں تھا کہ یہ he is a key and a dominant figure of al-qaeda آپ کو اچھی اس کا علم ہے مجھے علم نہیں ہے عوام کو علم نہیں ہے لاتے نا جب اتنی معصوم جانوں کا زیادہ ہوا دیکھیں اتنا ظلم ہوا میں نے آپ سے ایک گزارش کی کہ میری ساری زندگی میری رگ رگ میں فوجی خون میں اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ معصوم لوگوں پہ آپ فوسفورس گرنیڈ جو ہے وہ گرانے لکت صاحب فوسفورس گرنیڈز یہ جو بلٹس ہیں نا یہ تو آپ کے جسم کے آر پار ہوئیں اور آپ کی موت واقع ہے اور ایک بہت ہے ایک بہت ہے ایک بہت ہے آپ کو ایک بہت ہے اور آپ اللہ کو پیارے کوئے فوسفورس گرنیڈ کی جو پیلٹس ہیں وہ آپ کو جلاتے ہیں کی کیمکل ویپنز ہیں بیسکلی ایسا کیمکل ویپن اس کا پیلٹ اگر آپ کی جسم کے کسی حصے پر گرے تو وہ جامعہ اس کی کتن کو ہی ضرورت نہیں ایمین اپنے محاصرہ تو اس کا کیا ہوا تھا ایک ون سلوشن کوڈ ہے ایمین میں ایمین میں اپنے محاصرہ تو کیا ہوا تھا پانی بجلی راشن اور یہی درہ سے اور یہی دراصل وہ موڑ تھا جب فطرت نے اس کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کی اور ملک میں چاچا وردی لاندہ کیوں نے کی صدائیں گونجنے لگی مگر اس کے گمان میں تھا کہ شاید اب بھی ظلم کی روایت اس کا ساتھ دے سکے گی سو بارہ مئی دوہزار ساتھ کو ایک دفعہ پھیت چیف جسٹس کی کراچی آمد پر سریعام خون کی ہولی کھیلی گئی لیکن خون پھر خون ہے رکتا ہے تو جم جاتا ہے کہ مصداق اب ہر آنے والے لمحے کے ساتھ اس کا اقتدار کمزور ہوتا گیا اور بالاخر اس فیراؤن کو ایوان اقتدار سے باہر دھتکار دیا گیا ناظرین حکیم الامت کا ارشاد ہے حضرائے چیرہ دستہ سخت ہیں فطرت کی تازیریں سو دستہ فطرت حرکت میں آیا اور میں تمہیں وہاں سے ماروں گا جہاں سے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ نعرہ لگانے والا یہ فیراؤن صف شخص ایک ایسی بیماری کے شکار ہو چکا ہے جسے اس اکیسویں صدی میں بھی ایک مرضے لا علاج سے تشبیح دی جاتی ہے ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی اس سے مجھے خطرہ ہے بیماری ہے تھا اور بہت زیادہ اچھی طریقے سے وہ ٹریٹ ہو رہی ہے دنیا کے بیسٹ جو کارڈیولوجسٹ اور آنکالوجسٹ ہیں وہ اسے ٹریٹ کر رہے ہیں پہلے تو وہ آئیڈنٹیفائی نہیں ہو رہی تھی پرابلم جو مجھے ہے وہ کوئی ڈاکٹر آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکرا تھا کہ مجھے ہے کیا پرابلم کیا ہے مجھے بعد میں پتا ہوا مجھے جو پرابلم ہے وہ وان اینا ملین ہے وہ ایسی چیز ہے کہ سب کو نہیں ہوتی ہے عام نہیں ہے وہ ادھری کے ایک ڈاکٹر نے پکڑی کارڈیولوجسٹ ہیں اور اس نے کہا کہ I know what you are مشرف کو ایملوئی ڈوسس بیماری ہے جس کی وجہ سے ہڈیاں اور عذاب پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان سسک سسک کر ایک عبرتناک موت سے دوچار ہو جاتا ہے گویا چننے بھی نہ پایا بطے پندار کے پرزے وہ شخص خیالوں میں زمانے کا خدا تھا دوستو ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویر سے ضرور آگا رکھئے گا ہمیں اپنی قیمتی تجاویر سے ضرور آگا رکھئے گا